میں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوہرتنی اس لیے کہ یہ نماز کے درست کی کے لیے ہی بھرحال آپ کرنا ہے آگے وہ پوچھتے ہیں نماز کے دران ہوا خارج ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور اکثر نماز کے ٹائم یا نماز کے ٹائم یا نماز کے اندر ہوتا ہے کیا ہر وقت نماز توڑ دیئے لیکن سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے ایک ایسا کام یاد دلاتا ہے جو کاموں بہت دنوں سے بھول چکا تھا وہ جب بھی یاد آتا ہو خشو نماز خراب کرنا اس کے حدا فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے بلکہ حدیث میں وضو کے الفاظ وضو کر کے اٹھتا ہے تو شیطان ملتا ہے تری ہوا خارج ہوگی تری ہوا خارج ہوگی یہ صرف وسوسہ یاد رکھی تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کرتا ہے پھر ہم کیا کر رہے ایسا ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد ہی لگتا رہے جب تک کہ آواز نہ آئے یا بدبو نہ آئے وضو نہیں توٹتا ہے انسان کتنا اچھا حصل بتا ہے یقین کرنے کے لئے دو ہی چیزیں ہو سکتی کرائیٹریہ دونوں بتا دی شک کی ہوئی تو آپ کا سوال ہے کہ شک ہوتا ہے اب شک کے بنیاد پر کو وضو نہیں توٹتا کسی کا کتنے بار شک آنے دو ہزار بار لگ رہا پیٹ میں گرگر آواز ہوگی کچھ نہیں ہوتا اسے وضو نہیں توٹا آپ کا جب تک یقین نہ ہو کہ ہوا خارج ہو یہ بہت اہم چیز ہیں ورنہ یہ بنیادیں بہت سے لوگ شک کی بنیاد پر نماز توڑے تو لہٰذا جب تک آپ کو شک ہے چاہے وہ ہر وقت ہوتا ہے یا نماز کے وقت ہوتا ہے یا نماز کے بعد یہ وسوسہ ہے اس کا ٹینشن مطلب لیجئے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا جو ہے ہوا خارج ہو گئی تب تک آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں نماز میں انشاءاللہ کوئی کمی اور کمزوری نہیں آئیں گی